تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحسیت محبوبِ جہاں ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور قریش کی طرف سے یہود کی طرف سے آپ کی جان کو مستقل خطرہ رہتا تھا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ صحابہِ اکرام جب براتوں کو سوتے تھے تو ہتھیار بند سوتے تھے ایک صحابی تھے طلحہ بن براء بیمار پڑ گئے موت کا وقت قریب آ گیا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلحہ کی جب آخری ساعت آئے تو مجھے اطلاع کر دینا اور مر جائیں تو بھی اطلاع کر دینا تاکہ میں ان کا جنازہ پڑھوں ادھر طلحہ بن براء کو دیکھئے کہ یہ رات کے وقت فوت ہونے لگے تو مرتے وقت یہ نصیحت کرتے ہیں کہ میرا جی تو بہت چاہتا ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھائیں لیکن میں اب رات کو مر رہا ہوں اور رات کو اگر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے اطلاع دی تو وہ ضرور میرا جنازہ پڑھانے آ جائیں لیکن انہیں تکلیف ہوگی اور دوسری بات یہ کہ یہود کی طرف سے خطرہ بھی ہے اس لئے تم ایسا کرنا کہ مجھے رات ہی رات تم جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا حضور کو اطلاع نہ کر دینا حضور کو غم تو ہوگا لیکن ان کی دعا میرے لئے کافی ہے کسی قسم کی انہیں تکلیف پہنچے یا پریشانی ہو یا نقصان ہو یہ گوارہ نہیں ہے اس لئے یہ ہوا یہ بیچارے رات کو فوت ہو گئے ان کی تجہیز و تکفین رات کو ہو گئی اور حضور کو بالکل اطلاع نہیں کی گئی کہ کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا عالم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں اپنے نبوی جاہو جلال میں تھے ہوا یوں کہ بارہ ہزار کا لشکر حنین کی طرف بڑھ رہا تھا اور ان میں دو ہزار وہ لوگ بھی تھے جو ابھی ابھی مکہ سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا کچھ تو لوگ مسلم تھے اور کچھ غیر مسلم بھی تو جہاد اور جنگ کا معاملہ تو جذبہ ایمانی کی بات ہے ایسا ہوا کہ جو ہی یہ اس وادی میں اس گھاٹی میں داخل ہوئے تو ان کے تیر اندازوں نے بہت کسرت سے تیر پھینکے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ غیر مسلم تھے اور کچھ نو مسلم تھے وہ ہڑ بڑا کے بھاگے اور پیچھے لشکر کو کچلتے ہوئے آگے نکل گئے یوں ایک بھگدر مچ گئی ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ کے پیچھے ہٹ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سطح ایک خچر پہ سوار تھے اس کی باغ ایک شخص نے پکڑ رکھی تھی اس کا نام ابو سفیان تھا حضور اپنی جگہ سے نہیں ہلے ابو سفیان بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے یہ ابو سفیان امیر معاویہ کے والد نہیں تھے بلکہ یہ حضور کے چچرے بھائی تھے مہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر پہ سے نیچے اترے اور آپ نے نبوی جاہو جلال کے ساتھ دو جملے کہے انا نبی لا قذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں کہ میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں اور دیکھو میں خاندانی شہ سوار ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں کوئی مزاق کی بات نہیں ہے کہ میدان جنگ میں میں پیچھے ہٹوں اور پشت دکھاؤں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں حضرت عباس سے کہا حضرت عباس کی آواز اونچی تھی کہ تم مہاجرین اور انسار کو پکارو تو انہوں نے اونچی آواز میں یہ آواز لگایا یا معشر الانسار یا اصحاب الشجرہ اے گروہ انسار انسار اور اے درخت والے لوگوں اب یہ درخت والے وہ لوگ تھے جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور اس بیعت پہ اللہ تعالی نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اظہار فرمایا اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں اور اس کو شجرت رضوان بھی کہتے ہیں تو یا اصحاب الشجرہ یا معشر الانسار یا اصحاب الشجرہ یہ آوازیں آپ نے لگائیں تو پروانوں کی طرح سے تمام انسار اور تمام مہاجرین حضور کی طرف لپکے اور ایک ہی آواز آ رہی تھی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ونحن بین ایدیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں ہمارا آپ کی خدمت میں ہونا ہماری خوشبختی کی بات ہے اور ہم آپ کی خدمت میں جان لٹانے کو تیار ہیں تو یہ وہ کیفیت تھی کہ تیروں کی بارش کے این دوران میں تمام صحابہ کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور انہیں حضور کو گھیر لیا اور آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا صحابہ کی محبت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوِ تبوک سے لوٹے تو جو لوگ مدینہ کی جغرافیہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ تبوک سے واپسی سنیت الودا کی پہاڑیوں سے راستے سے ہوتی ہے تو جو ہی عام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سنیت الودا کی پہاڑیوں سے پھر وہی نغمہ بلند ہوا اور مدینہ کی بچیوں نے پھر وہی گیت گایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی یہ گیت اور یہ نغمہ اپنے اندر اس قدر جذب اور کیفیت رکھتا ہے کہ جب بھی ہم اس کو سنیں عجیب و غریب کیفیت تاریح ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں اس وقت جبکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ نغمہ گایا جاتا ہوگا تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہوگی عزیزانِ گرامی حضور کی محبوبیت کا سما جو غزوِ احد میں ظہور پر زیر ہوا اس کا کوئی جواب نہیں ہے صحابہ میں ایک صحابی ابو دجانہ ہیں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرما دی اور حضور سے تلوار لینے کے بعد یہ اس قدر تھاٹ اور کبر سے چلنے لگے کہ انہیں لوگوں کا محسوس ہوا کہ انہیں اس بات پر بہت فقر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ان کے ہاتھ میں تھما دی ہے تو حضور نے فرمایا اللہ کو کبر پسند نہیں ہے اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے مگر اس موقع پہ جنگ کا موقع ہے اور دشمن سامنے ہیں تو اس وقت اپنی شجاعت بہادری اور عظمت اور رفعت اور پھر حضور کی تلوار ہاتھ میں ماہ اس وقت ٹھیک ہے اس وقت چلے گا عبود جانا اب ان کا کرشمہ دیکھئے جنگ کے این عالم میں وہ خاتون جو حضرت حمزہ کی قاتل بنتی ہیں ہند ان کی تلوار ہند کے اوپر آن پڑتی ہے اور ہند اس وقت تنہا ہیں بہیار و مددگار ہیں اپنے مردوں کو پکارتی ہیں تو تلوار سونٹ لینے کے باوجود تلوار کو پیشے ہٹا لیتے ہیں لوگوں نے کہا کہ عبود جانا ہی آپ نے کیا کیا کہنے کے بات یہ ہے کہ یہ تلوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور میں نے اس تلوار کی شان کے خلاف سمجھا کہ ایک تنہا بیار و مددگار عورت پہ میں یہ چلا دوں ہاں میرے پاس کوئی اور تلوار ہوتی تو میں اس عورت کو نہ چھوڑتا تو میں نے اس تلوار کا لحاظ کیا ہے کہ یہ اس تلوار کی عظمت اور اس کی شان کے خلاف ہے کہ یہ عورت پہ اٹھائی جائے اور عورت بھی ایسی جو اپنے مردوں کو پکار رہی ہے اور اس کی مرد کو کوئی آنے والا بھی نہیں ہے یعنی سے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ میں اپنی تلوار تمہارے خون سے گندی نہیں کرنا چاہتا یہ تلوار محمد الرسول اللہ کی ہے یہی جو جانا تھے میرے دوستو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اہد میں بھرپور حملہ ہو گیا اور فتح شکست میں بدلتی ہوئی نظر آئی تو یہ اپنا سینہ حضور کے سامنے ڈھال بنا کے کھڑ ہو گئے اور تیر جس قدر بھی آئے وہ ابو دجانہ کے جسم کو چلنی کرتے چلے گئے لیکن یہ ایک آن کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے اور یہی وہ موقع ہے جس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھرپور تلوار کا وار ہوا اب اس تلوار کے وار کو موقع ایسا تھا کہ نہ تو ڈھال سے روکا جا سکتا تھا نہ تلوار سے روکا جاتا ایسا ہی موقع تھا تو حضور اکرم نے بازو پہ اس تلوار کو روکا اور ان کا بازو کٹ گیا لیکن وہ تلوار تک تلوار جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور تک نہ پہنچ سکی یہی موقع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ لَنَا کون ہے جو ہم پہ اپنی جان نشاور کرتا ہے تو چھے انصاری کھڑے ہوئے اور چھے کے چھے وہیں شہید ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ انہوں نے بالکل ڈھال بن کے اس پورے حملے کو پسپاہ کیا ان میں ایک سعاد بن ربی ہیں ان کا جملہ مرتے وقت جو انہوں نے کہا وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق رکھتا ہے سعاد بن ربی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تو وہ کچھ فاصلے پہ جا کے گرے اور بے حد زخمی تھے اور آخری دموں بے تھے تو صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں تو اس نے کہا دیکھ لو میں کس عالم میں ہوں میں تو نہیں آسکتا اور کہا دیکھو اقرہ منی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا سلام پہنچا دو اور یہ کہہ دو بلغ منی الجہو یا رسول اللہ جو میرے بس میں تھا میں کر چکا اور دیکھو یہ کہنے کے بعد حضور سے دعا کے طلبگار بنو اور میری قوم کو ایک پیغام پہنچا دو اب وہ جو قوم کے نام پیغام ہے چونکہ اپنی قوم کے اپنے قبیلے کے یہ سردار بھی تھے تو فرماتے ہیں قوم کے نام ایک پیغام پہنچا دو کہ دیکھو اگر اس راہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور تم زندہ رہ گئے تو اللہ کو مو نہیں دکھا سکو گے پھر تمہیں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہی ہونا پڑے گا اور یہ کہہ کہ بیچارے وہ شہید ہو گئے اس سے زیادہ دل ہلا دینے والے قصہ ایک اور صحابی کا ہے جو اسی موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اللہ کی محبت دین کی محبت خونی رشتوں پہ بھاری ہے اور سنیے اور اس کا تو کوئی جواب نہیں ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب دیا اور جن کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں آیات نازل ہوئیں یہ حضور کی طرف سے لڑ رہے ہیں غزوہِ بدر میں اور ان کے والد جرہ قریش کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور جرہ نے یہ قسم کھائی کہ وہ حضور کو قتل کر کے رہے ہیں حضور ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا کہ ابو حضور تک تو آپ کو نہیں پہنچنے دوں گے تو باپ اور بیٹی کی آپ اس میں ٹھن گئی ابو عبیدہ بن جرہ نے والد سے کہا کہ ابو میری لاش پہ سے گزرنا ہوگا حضور تک تم نہیں پہنچ سکو گے اور حضور تک تم نے پہنچنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا قتل کر دوں گا لحاظ نہیں کروں گا بہت روکا ابو کی بہت منتیں کی لیکن جرہ باز نہیں آئے اور انہوں نے حملہ کیا ابو عبیدہ جرہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ ایک بیٹا اللہ کے نام پہ دین کے نام پہ محمد الرسول اللہ کی محبت میں آکے اپنے والد کو قربان کر سکتا ہے اور دیکھیں حضرت عمر بن خطاب نے اپنے سر کے ماموں کو قتل کیا ہے اور یہ اہد میں دیکھیں غزوہ اہد میں حضرت حنزلہ ایک عظیم جلیل القدر صحابی ہیں اور ایک ایسے شخص کے بیٹے ہیں جو اس دور کا بہت بڑا پیر ہے وہ اس طرح کا پیر جو دنیا دار ہوتے ہیں ابو عامر راہب مدینہ میں رہنے والا روگ اس کے ہاتھ پہنچ چونتے تھے لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو ابو عامر راہب مدینہ چھوڑ کے کچھ فارسے جا کے مل گیا یہ شخص جب آیا ہے تو حضرت حنزلہ نے حضور سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اپنے والد کو قدل کر دوں آپ نے اجازت نہیں دیں حضرت حنزلہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے لیکن بار بار اجازت طلب کرتے رہے کہ وہ اپنے والد کو اس جنگ میں قتل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ شخص حضور کے خلاف بہت زبان دراجی کیا کرتا تھا یہ وہ کیفیت ہے صحابہ کی محبت کی حضور کے بارے میں اب ایک اور صحابی ہے عامر بن الجموع یہ بیچارے لنگڑے تھے ان کے چار بیٹے غزوہ احد میں شریک ہوئے یہ بھی شریک ہونا چاہتے تھے حضور سے اجازت لی آپ نے اجازت نہیں دیں آپ نے کہا تم ٹانگ سے معذور ہو جہاد تم فرض نہیں ہے اس لیے تم گھر بیٹھ ہو بیٹوں نے بھی کہا کہ ابباجان آپ معذور ہیں آپ بوڑے ہیں ضعیف ہیں لنگڑے ہیں جہاد آپ پہ فرض نہیں ہے تو حضور سے آکے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری بیٹوں کو روکیں وہ مجھے جہاد سے نہ روکیں مجھے فرض نہیں ہے تو نہ سئی لیکن مجھے آخر مرنا تو ہے ہی تو میں شہادت کی موت کیوں نہ مروں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے کہہ دیا کہ عمر بن جموع اگر آنا چاہیں تو ان کو آلے نہ دینا ان سے جھگڑا نہ کرنا کوئی سخت بات ان سے نہ کرنا تو عمر بن جموع زد کر کے آئے یہ بھی شہید ہوئے ان کے سالے عبداللہ بن عمر بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے ان کی بیٹے خلاد وہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے اب ذرا ان کی بیگم صاحبہ کے بارے میں آپ غور فرمائیں وہ خاتون جس کا اسی جنگ میں شہر بھی شہید ہو گیا بیٹا بھی شہید ہو گیا سگا بھائی بھی شہید ہو گیا اس کی کیا قفیت ہوگی اور پھر تاریخ ہمیں ایک واقعہ بتاتی ہے کہ اس خاتون نے ان تینوں حضرات کی لاشوں کو ایک اونٹ پہ رکھا اور مدینے کو چل دی راستے میں اونٹ بیٹھ گیا بہت کوشش کی لیکن اونٹ مدینے کو نہیں گیا تو تنگ آکے اونٹ کو واپس غزوہ اہد میں لے آئی اور ان تینوں لاشوں کو غزوہ اہد کے اور شہیدوں کے ساتھ دفن کرنا مڑا غزوہ اہد نے دفن کیا اور سب پہ سبر کیا اور اس کا جملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہے تو ہمیں کسی اور بات کا غم نہیں ہے عزیزانی قرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی نصیحت پہ عمل کا ایک ایسا واقعہ آپ کی فدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر یہ واقعہ ہماری سمجھ میں آ جائے اور ذرا سی بھی اس انسانی فداکاری کے موجزے کی جھلک ہمارے دلوں پر پڑ جائے تو ہماری زندگیاں سبر جائیں حضرت خبیب ان کو اہل مکہ نے دریفتار کروا لیا اور ان سے اپنے مختولین کا بدلہ لینے کے لیے قتل کرنا چاہا ان کو مکہ مکرم عمی جیم قید میں ڈال لیا اب مزے کی بات یہ ہوئی کہ جب یہ قید میں تھے تو ایک بہت کم سن سا بچہ ان کے قریب سے گزرا تو حضرت خبیب نے کہا کہ بیٹے دیکھو میرا ایک کام کرو میرے بال بہت بڑھ گئے ہیں تو میں اپنی حجامت کرنا چاہتا ہوں ذرا کوئی اس طرح لے آو تو بچہ گیا اور وہ اس طرح لے کے آ گیا حضرت خبیب نے بچے کو اپنی چھولی میں لے لیا اور اس طرح ان کے ہاتھ میں اب بچے کی جب ماں آئی سامنے تو اس کی چیخیں نکل گئیں کہ قیدی جس کو ابھی ہم نے سزائے موت دینی ہے اس کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور میرا بیٹا اس کی گود میں ہے یہ تو اس کو مار دے گا تمہیں جب بہت پریشان ہوئی اپنے معصوم بچے کو اس عالم میں دیکھ کے تو حضرت خبیب نے کہا کہ بی بی بات یہ ہے اگر میں بچ کے جانا چاہوں تو اب جا سکتا ہوں تمہارے بچے کی زندگی اس کی گردن کہ میں اس طرح رکھ کے یہ ساری قید بھی میں ختم کروا سکتا ہوں میں سواری بھی تم سے لے سکتا ہوں میں واپس اپنے لشکر میں بھی جا سکتا ہوں نہیں کرو گے تو بچے کو قتل بھی کر سکتا ہوں لیکن بی بی میری ایک مجبوری ہے اور مجبوری یہ ہے کہ میرے آقا نے ایک نصیحت ہمشکی تھی کہ بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا میں تمہارے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور اپنی جان دے دوں گا لے وہ اپنا بچے لے جاؤ اور بچے کو انہوں نے آزاد کر دیا اور قتل ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی خلاف ورزی نہیں کی آپ نے فمائے کہ بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا بچے کو قتل نہیں کرنا ہے اپنی جان دے دی اپنے آپ کو بچانا مناسب نہیں سمجھا اور قتل ہو گئے لیکن حضور کی نصیحت کے خلاف حمل نہیں کیا اور یہ بات ان کو بتائی کہ میں چاہوں تو اپنی جان بچا سکتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے یہ مجھے حکم دیا ہے کہ بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا اس لئے ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے میں بچے کی جان کو بھی خطرے میں نہیں لوں گا میں اس پہ کسی ہتھیار سے اشارہ بھی نہیں کروں گا حضرت خوبیت قتل ہو گئے اور اس شان سے قتل ہوئے مرنے سے پہلے کہا کہ مجھے دو نفل نماز پڑھنے دو دو نفل نماز پڑھ لی مختصر پڑھی اور کہا کہ میرا جی تو بہت چاہتا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھوں کہ آج سجدے میں بہت لطف آ رہا تھا لیکن مجھے شک ہوا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں مرنے سے قطر آ رہا ہوں میں مرنے سے نہیں لگتا ہوں اس لیے میں نے مختصر سی نماز پڑھ لی ہے آؤ اب تم لوگ اپنا کام پورا کرو تو حضرت خوبیب کو سولی پہ لٹکا دیا گیا یہ ایک اہم واقعہ ہے کہ انسانی فداکاری کا ایک عجیب و غریب موجزہ ہے جو کہ حضور کی امت سے صادر ہوا ہے کہ اپنی جان دے دی ہے لیکن اپنی جان حضور کی نافرمانی کرتے ہوئے بچائی نہیں ہے عزیزانی قرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کتنی محبت تھی اس کے بے شمار نظارے ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن ایک نظارہ جس میں کہ صحابہ قرام نے رو رو کے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور اونچی آواز سے وہ روئے وہ غزوِ حنین کا واقعہ ہے غزوِ حنین کے جو خطبہ حضور نے دیا ہے یہ تو میں تفصیلاً پھر کبھی ارز کروں گا جب حضور کو بحیثیت خطیب کے میں آپ کے سامنے وہ حیثیت بیان کروں گا لیکن آج اس خطبے کا صرف ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں کہ جس جملے کے سنتے ہی صحابہ قرام آپ اسے باہر ہو گئے اور وہ اس قدر روئے اور انہوں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرنے کا اتنا بڑا عہد کیا بات یہ ہوئی کہ غزوِ حنین میں بہت مالِ غنیمت آیا مسلمانوں کو آپ نے وہ سارے کا سارا اہلِ مکہ کو دے دیا قریش کو دے دیا کہ لے جاؤ تمہیں چودرہار چاہیے تمہیں مال چاہیے تمہیں دولت چاہیے یا اونٹ لے جاؤ یہ بکنیا لے جاؤ لیکن دین میں بخت یہ تعلیف قلوب کا ایک عمل تھا آپ نے کر دیا انسار کے کچھ نوجوانوں نے یہ جملہ کہا کہ یار یہ تو عجیب و غریب بات ہوئی لڑتے لڑتے تو ہم نے زندگی گزاری تلوارن سے تو ہماری خون ٹپا کر رہا ہے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دولت جو ہے وہ قریش میں لٹا دی اپنے رشتہ داروں میں لٹا دی آنے کے تھے تو وہ حضور کے دشمن آپ نے صرف ان کے دلوں کو بدلنے کے لیے تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا وہ ہم پھر کسی دن آپ کو پورا پڑھ کے سناوں گا لیکن آخری جملہ جس پہ کہ انسار کی جانیں نکل گئیں وہ یہ تھا اے انسار ایک بات بتاؤ کیا پسند کرتے ہو کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ دنیا کے لوگ اونٹ اور بکریاں لے کے چلے جائیں اور تم محمد الرسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ کیا پسند کرتے ہو تو انسار انسار اونچی آواز سے رونے لگے اور انہیں کہا رزینا یا رسول اللہ رزینا یا رسول اللہ ہمیں آپ چاہیے ہمیں یہ اونٹ اور بکریاں نہیں چاہیے ہم آپ کی ہر تقسیم پہ ہم آپ کے ہر فیصلے پہ جان و دل سے فدا ہیں محبوبیت کی یہ قیفیت ہم تاریخ میں کسی اور شخصیت کے اندر نہیں دیکھتے ہیں دوستو آگے دیکھئے ایک موقع ایسا آیا یہ واقعہ میں تفصیل سے پھر بیان کروں گا اسے واقعہ ایلا کہتے ہیں واقعہ تخییر کہتے ہیں اشارتاً آج بتاتا ہوں تفصیل پھر بتاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیویوں نے مل جل کے نام نفقہ مانگا جناب ساری دنیا کو آپ دولت دے رہے ہیں اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس ہزاروں کے تعداد میں سب کو دیتے ہیں ہمارے گھر میں چولہ ہی نہیں جلتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی تو آپ ان سے الگ ہو کے بالا خانے میں رہنے لگے اور آپ نے ان سے کہہ دیا کہ میں ایک مہنے تک تم میں سے کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا ادھر صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیمیوں کو طلاق دے دی ان میں سیدہ آئیشہ تھی حضور صدیق کی بیٹی ان میں سیدہ حفظہ تھی سیدہ عمر فاروق کی بیٹی حضور اکرم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت ہوں حاضر ہونے کی اجازت چاہی کوئی جواب نہ آئے ایک دو مرد میں اجازت چاہی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت نہ ملی تو جہاں حضور آرام فرما رہے تھے جا کے اونچی آواز سے کہتے ہیں کہ یار میرے لیے اجازت لو میں ملنے کو بے قرار ہوں حضور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں اپنی بیٹی حفظہ کی سفارش کرنے آیا ہوں خدا کی قسم اگر حضور یہ چاہیں کہ میں اپنی بیٹی حفظہ کا سر قلم کر کے ان کے قدموں میں لے آؤں تو میں یہ کرنے کو بھی تیار ہوں میں صرف حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں مجھے حاضری کی اجازت دلا دو حضور تک جنبی آواز پہنچی آپ نے کہا کمر کو بلا ہو پھولا حاضری کا طریقہ بھی بتا دوں کیا خوبصورہ طریقہ تھا سیدنا عمر کے حاضر ہونے کا باہر سے کھڑے ہوکے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ آید خلو عمر یا رسول اللہ آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو کیا عمر داخل ہو سکتا ہے یعنی حضور کو یہ تکلیف بھی نہیں دیتے تھے کہ آپ پوچھیں گے کون آیا ہے پہلے سے ہی نام بتا دیستے تھے کہ عمر حاضر ہوا ہے داخل ہو سکتا ہے آید خلو عمر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اب جو کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ کچھ غم کے اور کچھ غصے کے آثار ہیں تو گفتگو شروع نہیں کی بلکہ ایک عمل کیا ہے اور عزیزانی گرامی اس عمل کو جرہ غور سے سن لیں وہ کام آئے گا کھرے ہوکے کہنے لگے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد الرسول و نبیہ میں اللہ کے رب ہونے پہ دل سے راضی ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں اور میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں یہ پڑھتے رہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کر آنیے آپ نے پوچھا کہ عمر کیسے آئے ہو کیا بات ہے تو پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے گی آپ نے فرمایا ہے نہیں تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا یعنی بس مجھے یہی پوچھنا تھا صاحبہ پریشان ہے ان کو جا کے بتاتا ہوں عزیزانی گرامی اس گفتگو کو میں انشاءاللہ جاری رکھوں گا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا